آداب تقریباً آٹھ سو سال پرانی یہ بندش ہے کہ میرے بنے کی بات نہ پوچھو میرا بنا ہری آلہ ہے اور یہ بنا اور بنی جو ہے یہ کوئی دولہ دولن کے سلسلے میں عام طور پر نہیں بات ہو رہی ہے بلکہ یہ پیرو مرشد اور مرید کے رشتے کی بات ہو رہی ہے شاید حضرت امیر خسرو کی یہ بندش ہے خاجہ نظام الدین اولیاء کے سلسلے ہو لیکن یہ بنا بنی کا سلسلہ اور گانوں میں بھی چلا بنو تیری اکیاں سر میدانی جی اے بندھلا عمر ہزاریاں اور پھر ایک گانا بہت موڈر زمانے کا بنایا گیا تھا بننا بنی دولہ دولن کو لے کر کہ بننا میرا صاحب صاحب بنو میری میم صاحب آپ پس میں مائی ڈیئر بولے رہے تو اس طرح کے بہت سے گانے آپ کو سننے کو ملیں گے شادیوں میں آم طور پر کہای جاتے لیکن سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ دولن کو بنی اور دولہ ف pom 기분 بنا کیوں کہتے ہیں یقیب بنا کیوں کہتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ بنا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو شہزادوں کی طرح تیار کیا جاتا ہوں کی شادی کے دین یا شادی کے دوران ان کو جو treatment ہے وہ بہت royal treatment دیا جاتا اور بنا کہتے ہیں راجستان میں راجکتانہ میں شہزادوں کو جو royal household ہیں ان کے بیٹوں کو بنا کہتے ہیں ہمارے بہت سے جاننے والے بہت سے دوتے ہیں جو بنا کہے جاتے ہیں وہاں سے ہی ہوتے ہوتے سب جگہ دنیا میں پھیل گیا اور یہ دولہ کو لوگ بنا کہنے لگے اور دلہن کو راجستان میں ہم نے نہیں سنا کہ جو شہزادیاں ان کو بنی کہا جاتا ہو لیکن ہو سکتا ہے یہ دیرے دیرے ہوتے ہوتے ہو عورتوں کے لیے لڑکیوں کے لیے دلوں کے لیے یہ بنی کہا جانے لگا یا بنی کہا جانے لگا تو اس طرح سے تو یہ ہوا ابھی ہم نے ایک اور گانہ دور آیا تھا آپ کے سامنے کہ جیے بندھڑا عمر ہزاریاں اب بندھڑا بھی جو ہے وہ دولہ کو کہا گیا ہے اب سوال ہے کہ بندھڑا دولہ کو کیوں کہتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے تو ہمارے ایک دوست تھے مدر مہن دیویدی صاحب بڑے پرانے سوشالوجی کے جانکارتے بہت مشہور شاعر ہندی کے قوی بھی تھے انہوں نے ایک مرتبہ ہم سے کہا تھا کہ یہ اس زمانے کی یاد ہے جب بہت چھوٹے بچوں کی شادیاں ہوتی تھیں یعنی گود میں لے کے لوگ بٹھاتے تھے مابا اور شادیاں ہوتی تھی بہت بلکل order of the day تھا سب کی بچپن میں شادیاں ہوتی تھے کیونکہ بچے اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ وہ بندر اور بندریوں کی طرح پیڑوں پر کود رہے ہیں کھیل رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں اس لیے دولہ کو کہنے لگے بندھڑا یعنی بندر اور دولن کو کہنے لگے بندھڑی یعنی بندھڑیا اب بھی یہ ہوتا ہے محبت سے کوئی بچہ بہت کھلے اندھڑا ہوتا ہے ہے بہت جوویل ہوتا ہے بہت playful ہوتا ہے تو ماں ہیں یہ جو بھی چانے والا ہے اس کو ہمیشہ کیا کہتے ہیں ارے میرا بندر کہہ کے اس کو گلے لگا لیتے ہیں شادیوں میں خصوصاً نورت انڈین شادیوں میں ایک چیز ہوتی ہے دولہ کے ساتھ ایک منی دولہ ہوتا ہے چھوٹا سا بالکل جو اس کا کلون لگتا ہے اس کو کہتے ہیں شہبالہ اور لکھنوں میں تو شہبالے دولہ کا تو سہرہ آتا ہے مالی کیاں سے یا پھول والوں کیاں سے شہبالہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا دولہ ہوتا ہے اس کی سہری آتی ہے باقیدہ اس کو وہی لباس بنھا جاتا ہے جو دولہ پہنے ہوتا ہے اور اگر دولہ گھوڑے پر سمار ہو رہا ہے تو پیچھے وہ بچھا رہا ہے جیسے موٹسائیگل پہ بیٹھتے ہیں کمر میں ہاتھ ڈال کے وہ بچہ بیٹھی آتا ہے اب یہ شہبالے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اس پر بھی ہم یاد کریں گے اپنے مرہوم دوست مدن مہندی ویدی کو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے شادیاں بہت بچپن میں ہوتی تھیں انہیں نو برس کا دولہ ہے تو اس کا شہبالہ جو ہے وہ چھے برس کا ہے قصہ کیا تھا کہ بہت لائف انسرٹن ہوا کرتی اس زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں بہت بچے مار دی جاتے تھے حملے ہوئے اس میں زخمی ہو گئے یا وبائیں آتی تھیں بہت بڑی بڑی بیماریاں مہاماریاں اس طرح کی بیماریاں ہوتی تو لوگ بہت مرتے تھے تو یہ اس بات کی احتیاط ہوتی تھی کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر دولہ کو کچھ ہو جائے تو یہ ایک اس کے عیوز میں ایک گیرینٹر کی طرح سے ہے کیونکہ شادیاں لڑکا لڑکی کی نہیں ہوتی تھی شادیاں خاندانوں کی ہوتی تھی کل کی شادیاں ہوتی تھی تو اسی کل کا اسی خاندان کا ایک اور چھوٹا بیٹا ہے اس کے ساتھ چائل میریز تو ہوتی تھی شادی ہو جائے گی دولہن کی اس لیے وہ شہبالہ ساتھ میں رہتا تھا اور وہ ہوتے ہوتے ایک رسم مند گئی اب تو جہاں بھی جائیے جہاں بھی روایتی طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں گھوڑے پر اگر سوار ہے دولہ تو پیچھے اس کے شہبالہ بیٹا ہوتا ہے اور شہبالہ کو لوگ بہت چھڑتے بھی ہیں اس سے مذاق بھی کرتے ہیں اور وہ ایک شادی کا ایک ضروری آئٹم میں سے ایک ہے شہبالہ لیکن اس کی شروعات جو تھی وہ شاید اسی طرح ہوئی ہوئی جیسا ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا اب یوں تو دنیا میں یہ عام بات ہے کہ مسلمانوں میں جب شادی ہوتی تو دولہن سے جب اجازت لی جاتی ہے کہ تمہیں بھئی یہ شادی قبول ہے تو وہ کہتی یہ قبول ہے پکچروں میں تو ایک ہنگامہ ہوتا ہے اس کو لیے قبول ہے قبول ہے لیکن لکنوں میں لڑکی کبھی قبول نہیں کہتی لکنوں میں بہت آہستہ سے ہوں کہتی ہے وہ بھی جب تیسری بار مولانا پوچھتے ہیں اور اس کے لیے جو اس کی سہلیاں ہوتی ہیں شادیاں ہو گئی ہوتی ہیں گھر کی بڑی عورتیں ہوتی ہیں دولہن کو پرٹس کراتی ہیں کہ بہت زور سے ہونی کہنی اور جب مولانا آتے ہیں اجازت لیتے ہیں اس سے بتاتے ہیں کہ ان انصاف سے آپ کی شادی جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے کہ آپ مجھے اپنا وکیل مقرر کرتی کیوں مولانا کا رول اس میں وکیل کا ہوتا ہے تو وہ آپ مجھے اپنا وکیل بناتی ہیں ان کا نام یہ ہے اور اتنا مہر ہے سکہ راجع الوقت کہتے ہیں یعنی جو کرنٹ جو کرنسی ہے اس میں اتنا اتنا آپ کا مہر جو ہے وہ مہین کیا گیا اب دولن سے جب تین بار پوچھا جاتا ہے تو شرمائی دولن بیٹری ہوتی ہے تو اس کے ایک طرف پہلو میں دولن کی ماں یا کوئی ذمہ دار عورت اور دوسری طرف دولہ والوں کی تاکہ وہ سن لے کہ دولن خود ہوں کہا ہے کہ نہیں کہا ہے اور بہت ہلکے سے جب وہ کہہ دیتی ہیں تاب ایک منڈیٹری رونا بھی ہوتا ہے دولن بھی روتی ہے اور سب گھر والی بھی سب اس میں روتے ہیں کہ یعنی اب یہ پرائی ہو گئی ان کا نکاح ہو گیا اور شادی ان کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یوں تو دولن کو معلومی ہوتا ہے کہ اس سے شادی ہو رہی ہے کیا مہر ہوگا کون صاحب ہیں کیا ہیں لیکن ایک یہ custom ہے کہ ان سے اجازت لی جاتی اور وہ ہوں کہنا ان کا جو ہے لازمی ہوتا ہے تو بہت پرانی بات ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سمیتی ایک دولن تھی وہ تین مرتبہ معلومی نے پوچھ لیا وہ ہوں کہتی نہیں ہے اب معلومی کو بھی فکر ہوئی گھر والوں کو بڑی فکر ہوئی کیوں نہیں ہوں کہا ہے ان کو یہ شادی منظور نہیں ہے تو لڑکی کی ماں نے کہا کرا کیا کر رہی ہے وہ کہتی ہیں۔ تو انھ نے کہا امی ہوں کیسے ہیں انہوں نے نام غلط لے دیا ہے لڑکے کی جگہ والد کا نام لے دیا ملتے لیتے نام تھے والد کی جگہ لڑکے کا نام لے دیا تو ان غلط ناموں پر ہم ہوں کیسے کہیں اب جب دلن کو خوب پریکٹس کرائی جاتی ہوں کہنے کی تو کبھی کبھی آور ایکسائٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو ایک دلن جو تھی انہوں نے وہ اتنی ایکسائٹیٹ تھی کہ ہوں ان کو کہنا ہے اتنی بار ان کو ریاض کیا تھا ہوں کہنے کا کہ مولانا کے سوال پوچھنے سے پہلے انہوں نے ہوں کہہ دیا مولانا نے کہا کہ بیٹا ہم سوال تم سے کریں تب ہوں کہنا پھر انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے بھئی یہ کیوں ہوں بار بار کہہ جانے کی بغیر پوچھے ہوئے لڑکی کی ماں نے کہا کہ یہ والا ہوں جو ہے وہ اس بات کے لیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ویسے ہی کریں گے اب یہ ہم نے ذکر کریا تھا کہ بچپن میں یعنی بہت چھوٹپن میں لڑکا لڑکی کی شادیاں ہو جاتی تھی پوش شادیاں تو ختم ہو گئی بڑکپن جو میچورٹی آٹی تھی سمائداری میں لوگوں کی شادیاں ہونے لگیں لیکن بچے شادی کا کھیل کھیلتے تھے لکنوں میں اور وہ باقاعدہ بڑے اس کو انکریج کرتے تھے کہ کھیل کھیلو یعنی گڑیا کی شادی اب گڑیا کی شادی اس لیے کروائی جاتی تھی تاکہ سب بچے جو ہیں وہ واقف ہو جائیں شادی کی رسموں سے ان رسموں کو اسی طرح نبھایا جاتا تھا جیسے بڑوں کی شادی میں ہوتا ہے سارے پکوان سارے کپڑے چھوٹے پیمانے پر چھوٹا چھوٹا ہوتا تھا وہ سب اسی طرح معیہ کیے جاتی تھے کہ جیسے بڑوں کی شادی میں ہوتا ہے ہنکولیا پکتی تھی ہنکولیا کہتے ہیں بچے جب کوئی خاص کھانے جو لوازمات ہوتی ہیں اس کو پکاتے ہیں تو اس کے لیے گھروں میں ایک سر پہلے اب تو ختم ہو گیا چھوٹی چھوٹی دیغے ہوتی تھی چھوٹے 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 تسلے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے پتیلے ہوتے تھے جس میں ہنکولیا پکتی تھی اور بچے اس سے کھانا پکانا سینجھ جاتے تھے ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کس موقع کے لیے کون کون سے کھانے جو ہے خاص ہوتے ہیں ہم لوگ کیا بچپن میں پہلے یہ کھیل ہوتا تھا پہلے انٹرٹینمنٹ کی ایسے رہی دھرتے نہیں کہ ٹی وی دیکھنے جا رہا ہے مال میں چلے گئے پی وی آر میں چلے گئے سب نہیں تھا تو گھروں میں سب لوگ اپنے جو تھے وہ بیزی رہتے تھے تو گھرمیوں کو شکٹی میں سب کزنز آتے تھے ہم لوگوں کے گھر تو گھریہ کی شادی جو تھا وہ ایک بہت ہی پارمننٹ ہم لوگ کا انٹرٹینمنٹ تھا اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک پارٹی جو تھی دنٹ کی طرف سے بن گئی دوسری دھولہ کی طرف سے ہو گئے اب اس میں سارے انتظام ہو گئے خان اور کشتیاں جو ٹریز ہوتی نہیں لگ لگی وہ بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی اس میں چھوٹی چھوٹی اکٹوریوں میں چھوٹی لڈو چھوٹی سی ہمرتی سب بنا بنا کے اس پر رکھی جاتی تھی تو خیر وہ پوری بھراد جو ہے وہ چل رہی ہے اب اس میں مولوی کی ضرورت ہوتی تھی مولوی کہاں سے آئیں گے اب بچوں کا مولوی کہاں سے آئیں گے تو ہم اور ہمارا ایک کزن ہے خدا رکھے اتشاہ مالک ہم دونوں پرمننٹ مولوی ہوتے تھے اس میں ہم لوگ کھانے کو ملتا تھا بہت خاتر ہوتی تھی جناب آ رہے ہیں جناب کہہ جاتے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے وہ لباس کہاں سے آئے مولویوں کا تو کالا ڈپٹا بہنوں کا تھا اس کو سر پہ باندھ لیتے تھے امامے کی طرح سے اور پھوپیوں کا جو برقے تھے اس زمانے میں برقے ہوتے تھے دو حصوں میں اوپر کالا ہوتا تھا اور نیچے ایک گاؤن ہوتا تھا تو گاؤن والا برقہ ہم لوگوں کو اڑھ لیتے تھے وہ مولوی صاحب کی ابایا جھبا ہو گیا ان کا اور اس کو پہن کے ہم لوگ چلتے تھے اور سنیے سیغہ کیا پڑھتے تھے اس میں عربی میں بڑوں کی شادی میں سیغہ پڑھا جاتا ہے کچھ منتر ٹائپ کی چیز کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں جو ایک دوسرے کا جواب دیتے ہیں عربی میں تو ہم لوگ کیا کرتے تھے ہم لوگ کہتے تھے گاجر کی پیندی گل خیرے کا پھول یہ محلوب کہاں سے سیغہ ہم لوگ ایجاد کیا گیا تھا اور اب بھی جب بچے کھیلتے ہوں گے تو یہی پڑھتے ہوں گے یہ بہت دنوں سے سب ہی لوگ ہمائے بڑوں نے بتایا کہ ان کے بچپن میں بھی یہی پڑھا جاتا تھا گڑیا گڑے کی شادی میں کہ گاجر کی پیندی گل خیرے کا پھول بول بھی یہ گڑے تجھے گڑیاں قبول اور یہ گھوتا تھا پھر گڑے کو جو ہے وہ قبولیت کے لیے ان کا سر ان سے ملایا جاتا تھا اور گڑیاں کا سر ہلایا جاتا تھا ہوں کی جگہ پر اور پھر جھوٹ موٹسل لڑکیاں روتی بھی تھی تو گڑیاں گڑے کی شادی جو تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی بننا بنی بندلہ بندلی سے لے کر گڑیاں کی شادی تک کا تذکر آج آپ نے سنا اب آج کے اس اپیسوڈ کا وقت یہی پر تمام ہوتا ہے اگلی مرتبہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت لیکن اس سے پہلے وہ یہ گزارش جو ہم آپ سے ہمیشہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس چینل کلچر بازار کو دیکھا کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ان سے اس کو سبسکرائب بھی کرائیں آپ کا یہ چینل کلچر بازار انسٹاگرام پر بھی موجود ہے آپ وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دیکھیں اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازیں تاکہ ہمیں معلوموں کے کونسی چیزیں آپ کو پسند آ رہی ہیں اور کیا کیا آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں اسی حساب سے اپنے آگے کے اپیسوڈز کو ترتیب دیں گے اگلی مرتبہ آپ سے پھر ملقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ آدھا